4 کلومیٹر آلموسٹ اس کی اوپر یہ لائٹنی کا کام کیا گیا ہے سائٹ سے لے کے ہیڈ آفیس تک جو لوگ 19 اگست سے پہلے اپنی فائلز کلوز کروا دیں گے تو ان کو سیکٹر ون کے بلوک اے میں تھرو بیلٹنگ جگہ دی جائے گی 50,000 پلس کنالز کی اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے پلان کیا جا رہا ہے 23 جولائے کو جو پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا اسی مہینے کی اگلے سال 2023 کی 23 جولائے کو سیکٹر ون جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا اس پروجیکٹ کو کیا چیز اور اٹھانے والی ہے وہ ہے موٹر وے کا ایکسس سالیکومیوز آواز مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سیف اللہ سالے آئی ہوپ سو آپ سب بلکل سیٹ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور یہ ایک یونیک سے محول کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کر رہا ہوں آپ سوچ رہوں گے کہ کدھر بیٹھا وہاں کیا چل رہا ہے ہم لوگ ایکچلی یہاں پر آئے تھے نیو میٹرو سیٹی کے اپ ڈیٹس لینے کے لیے پر اوویسلی کیونکہ اید قریب ہے جیڈی روڈ پر رش ہے تو بائی ویڈے ہم یہاں پر پہنچے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آئی وہ کر دی گئی ہے اور اس کو ایکٹیو بھی کر دیا گیا ہے لیکن یہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہمیں انفرمیشن کیلئے کال رسیب ہوئی ہے جو ہمارے پاس نیوز آ چکی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے بیکوز ایڈس دی رائٹ ٹائم کے نیوز کو بریک کیا جائے سب سے پہلے جو کمپنی نے نیوز دی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ نائنٹین آگست سے پہلے اپنی فائلز کلوز کروا لیں گے تو ان کی بیلٹنگ کے تھرو ان کے پلوٹس کی جو پلیسمنٹ ہے وہ سیکٹر ون کے بلوک اے میں کی جائے گی میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جو لوگ انیس اگست سے پہلے اپنی فائلز کلوز کروا دیں گے تو ان کو سیکٹر ون کے بلوک اے میں تھرو بیلٹنگ جگہ دی جائے گی یہ بہت بڑا ایک انسینٹیو ہے آج دو تین کلائنٹس میرے سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جی کیا پلیننگ ہے ان کی کیا سینے تو ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ کمپنی ایک ایسو پی بنائے گی اور اس ایسو پی میں وہ سب کو ایک فیئر چانس دیں گے کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور ایک بہتر چیز کو لے لیں وہ چیز آج سے اسٹارٹ کر دی گئی ہے نائنٹین اگرے سیتہ دیت اپنی فائلز کلوز کروایں اور سیکٹر اے سوری سیکٹر ون کے بلوک اے کے اندر اپنے پلوٹس ان کو آپ کنفرم کرا لیں سیکنڈ موس امپورٹنٹ نیوز جو کہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ آلموسٹ ففٹی تھاؤزن پلس کنالز کی اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے پلان کیا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ کہ اتنے بڑے ایریے کی اوپر جو زمین ہے وہ آلموسٹ ایکوائر کر لی گئی ہے کام کو آپ لوگوں ہم دکھا چکے ہیں کام تو دے دنا دن چل رہا ہے نون سٹاپ جو موس امپورٹنٹ ٹھنگ کہ جو مگنیچوڈ ہے پروجیکٹ کا وہ کھاریاں سے بہت بڑا کر دیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو نیوز کمپنی نے دی ہے وہ یہ کہ جس طرح گلو پارک نیو میٹر سٹی کھاریاں میں بنایا گیا ہے جہاں پر جی ٹی روڈ پر ٹریول کرنے والے بھی سٹاپ کرتے ہیں اور وہاں پر ریفرشمنٹ اور فوڈ اور انسائی چیز ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو آلموسٹ ٹو ٹو ٹری ٹائمز بگر دن دا سائز آف گلو پارک نیو میٹر سٹی کھاریاں تو دو سے تین گنا بڑا گلو پارک جو ہے وہ یہاں پر جی ٹی روڈ کیوں پر بنایا جائے گا جس کو نہ صرف گجر خان کے لوگ نہ کہ صرف نیو میٹر سٹی گجر خان کے لوگ بلکہ جی ٹی روڈ پر ٹریول کرنے والا ہر بندہ اسے فائدہ اٹھا سکے گا اور نہ صرف گلو پارک بلکہ میریکل گارڈین اور جتنے بھی ریپلیکاس اور پارک جو نیو میٹر سٹی کھاریاں میں دیئے گئے تھے ان سب کو ملٹیپلا بائی ٹو ٹائمز اور ٹری ٹائمز کر کے جو ان کا سائز اس کو ایکسپینڈ کر کے بڑے لیول کا ایک مینیچیوڈ ایک گرینڈ پروجیکٹ لانچ کریں گے اس کے اندر جو بھی چیزیں پروائیڈ کی جائیں گی وہ اسی لحاظ سے گرینڈ نیچر کی ہوں گی تھرڈ موس امپورٹن ٹھینگ تئیس جولائے کو جو پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا اسی مہینے کی اگلے سال دو ہزار تئیس کی تئیس جولائے کو سیکٹر ون جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا جو کام بیٹر سٹی نے تین سالوں میں کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ویدن ون یئر کر کے دیں گے سیکٹر ون کی ڈیلیوری تئیس جولائے دو ہزار تئیس انشاءاللہ کمپلیٹ سیکٹر ون جو بہت بڑے بڑے تین چاہ سوال تھے کلائنٹس کے ایک سال کے اندر اندر سیکٹر ون کی ڈیلیوری یہ اور کوئی نہیں کر سکتا نیو میٹر سٹی کے علاوہ اس کے لئے کمیٹمنٹ چاہیے اس کے لئے ایکسپیرینس چاہیے اور اس کے لئے اس کام کا ایڈیا چاہیے کہ یہ کام جس نے یہ پہلے بھی ہم بہت دفعہ اس بارے میں بات کر چکے ہیں ہر چیز کا یہ کارگر ہوتا ہے جو کارپینٹر ہوتا ہے اس کو پتہ کرسی کیسے بنانی ہے جو الیکٹریشن ہے ویلڈر اس کو پتہ اس نے اپنا کام کیسے کرتا ہے تو اسی طرح نیو میٹر سٹی اپنی فیلڈ کے کاریگر لوگ ہیں ان کو پتہ کام کیسے کرنا ہے ان کو پتہ رولر کیسے پھرنا ہے ان کو پتہ دیولیمنٹ کیسے کرنی ہے ایک سال کے اندر اندر سیکٹر ون ڈیلیور کیا جا رہا ہے نائنٹین دوگر سے پہلے پہلے اپنی فائلز آپ کلوز کروائیں اور بلوک اے آف سیکٹر ون کا حصہ بنیں اور جو پروجیکٹ کا سائز ہے تو ہمراک صاحب شیئر کری دیا ہے اس کے علاوہ میرے خیال سے یہ تین نیوز سننے کے بعد تو جو ایکچول گیم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ہم جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو پیچھے رہی ہے لیکن ان سب چیزوں کے علاوہ اس پروجیکٹ کو کیا چیز اور اٹھانے والی ہے وہ ہے موٹر وے کا ایکسس یہ پروجیکٹ اتنا گرانڈ ہونے والا ہے اور اتنا ڈیٹھ میں جانے والا ہے کہ اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ خاریاں سیالکورٹ موٹر وے جو آکے فردر کانٹینیو کرے گی پنڈی کی طرف اور رنگ روڈ پہ جا کے ملے گی تو وہ وہاں پر ان کا بیک گیٹ ٹچ کرے گا اور ہلٹی میٹلی یہ وہ سوسائیٹی ہوگی جس کا چار کلومیٹر کا جیٹی روڈ کا فرنٹ ہوگا دو مین گیٹ جیٹی روڈ کی اوپر ہوں گے اور ان کی جو بیک سائیڈ ہوگی وہ خاریاں ٹو راول پنڈی موٹر وے کی اوپر اوپن ہوگی اور اس سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ کیوں یہ بات کی جاری تھی کہ یہ راول پنڈی کی مارکٹ کا پروجیکٹ ہے کیونکہ موٹر وے آنے کے بعد گجر خان سے راول پنڈی کی ڈرائیب ہارلی 15 to 20 منٹس رہ جائے گی بڑے بڑے بزنسمن سے ہماری بات ہوئی اور انہوں نے بہت اس چیز کو اپریشیئیٹ کیا کہ فائنلی ہم کسی ایسے پوائنٹ کی پر بیٹھ سکتے ہیں جہاں سے پنڈی بھی ایزیلی ایکسیسیبل ہو اسلام آباد بھی ایزیلی ایکسیسیبل ہو اور بڑی بڑی مارکٹ بھی ایزیلی ایکسیسیبل ہو میرے خیال سے اس کے بعد کچھ بات کرنا رہ نہیں گئی یہ تین خبریں آپ سنیں اور میں آپ سے کانٹیکٹ کر سکتا ہوں دوبارہ سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں اور ان چیزوں پر اوپر ہم ڈسکشنز کریں اسی قسم کی ٹائملی نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اور ان کو جاننے کے لیے ٹائملی ڈسیئنز لینے کے لیے ہم سے جڑے رہیں ہمارے پلیٹ فارمز کو فالو کریں اور موز امپورٹنٹلی ہمارا یوٹیوب کا چینل فالو کریں جہاں پر اتنی محنت کرنے کے بعد یہ جو ویڈیو بن رہی ہو وہ اپلوڈ ہوگی اور اس کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے لیے دعا کیجئے گا نیچ ٹائم ایک بہتر ویڈیو کے ساتھ نئی نیوز کے ساتھ امپورٹنٹ فیکچول انیلیسز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انٹل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ